جنرل ریاضی جماعت نہاں یہ بک اردو میں ہے اس لیے میں اردو میں ہی آپ کو پڑھاؤں گی کیونکہ یہ اردو میڈیوم کے سٹوڈنٹس کے لیے ہے یونٹ ایٹ سیٹ اور تفعال یا سیٹس اینڈ فنکشنز آئیے اس کو شروع کرتے ہیں آپ کے بک میں جو ڈیفنیشن ہے وہ سٹ کی بھی یہ ہے کہ واضح اور مختلف چیزوں کے اجتماع کو سٹ کہتے ہیں واضح یعنی well defined اس سے مراد ارکان کی ایسی وضاحت ہو کہ صاف طور پر پتا چلے کہ دیگری چیز مجموع میں سے ہے یا نہیں مختلف ڈیسٹنگ سے مراد یہ ہے کہ اس مجموع کے کوئی سے دو ارکان ایک جیسے نہ ہو یعنی repetition نہیں ہوگی اس میں دوسرا یہ ہے کہ جو elements بھی ہوگی وہ واضح طور پر آپ کو پتا چلے گا کہ یہ element اس میں شامل ہیں اور یہ نہیں ہیں اور second آپ کے پاس ہے اس انگلیش میں اس کی definition ہم کہتے ہیں the collection of well defined and distinct objects are card set اب اس کی example کو دے رہا ہے انگریزی حروف تحجی کے حروف علت کا set یعنی وہ a b c d alphabets کا set second آپ کے پاس ہے مکمل آدھات کا set یعنی وہ تمام آدھات mass کے جو مکمل ہیں second third ہے ہفتے کے دنوں کا set اب دیکھیں یہاں پہ چاہے آپ اس کی بات کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہے a سے لے کے زیادہ تک سارے element اس میں آئیں گے لیکن ایک ہی دفعہ آئیں گے بار بار نہیں آئیں گے ہفتے کے دنوں میں لے کے آپ اگر فرائیڈے سے شروع کرتے ہیں تو جمعیرات یعنی ہفتہ سے شروع کریں ہفتہ اتوار ہفتہ اتوار پیر منگل بودھ جمعیرات جمعہ یہ سات دن آپ کے پاس ہوں گے اس میں اب جیسے اگر اپنے ہفتہ سے شروع کریں تو دوبارہ ہفتہ نہیں لکھیں گے ٹھیک ہے تو ریپیٹیشن نہیں ہوگی تو یہ اس نے اگزامپل اس وجہ سے دے رہا ہے تاکہ آپ ان چیزوں کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں یہ والا بھی جانتے ہیں مکمل آداد کا لیکن میں اس کی اگزامپل اس لیے نہیں دے رہی کہ وہ پھر سٹ کے یہ infinite سٹ ہیں سارے انفائنیٹ کا مطلب ہے یہ بہت بڑے سٹ ہیں اچھا اب یہاں پہ وہ ایک بات بتا رہا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بیانات ایک دو تین میارکان سٹ واضح تو وہ متعین اور واضح ہیں لیکن بیان فور اچھا یہاں پہ دیا نہیں ہے اور وہ اس کی بات کر رہا ہے سکول کے اچھے طلبہ میں کوئی وضاحت نہیں ہے یہ فور اس نے دیا ہی نہیں ہے بک میں تو کیسے دے رہا ہے چڑھیں چڑھیں ان بکس میں یہ جتنی بھی بکس ہیں کورس کی میس کی بک میں تو میں نے نوٹ کیا بہت زیادہ میسٹریکس ہیں یعنی پرنٹنگ میسٹریکس اب ہیں سیٹس کے اناثر ایلی میٹس آف سیٹ سیٹ کو عام طور پر انگریزی کے بڑے حروف دہجی اے بی سی ڈی سے زیٹ تک ہیں سارے حروف دہجی سے ظاہر کیا جاتا ہے سیٹ کی اشیاء کو اناثر یا میمبر کہتے ہیں ان کو چھوٹے حروف دہجی اے بی سی ڈی سے زیٹ سے ظاہر کرتے ہیں اگر سیٹ اگر ایک سیٹ ایک ارکن ہو تو اس علامتے طور پر یوں لکھیں گے ایکس بلانگ ٹو اے علامت یہ جو آپ کے پاس ہے اس کو پڑھتے ہیں رکن ہے یا تعلق ہے کو ظاہر کرتا ہے ٹھیک ہے اگر سیٹ اگر ایک سیٹ اے کا رکن نہ ہو تو اسے یوں لکھتے ہیں کہ ایکس ڈیز ناٹ بلانگ ٹو ایکس رکن نہیں ہے اے کا علامت اس میں یہ جو آپ کے پاس ہے بلانگ کی علامت یہ رکن ہے یا تعلق ہے کو ظاہر کرتا ہے کسی اور سیٹ کے ارکان کو کسی بھی ترتیب سے لکھا جا سکتا ہے یعنی ایکس وائے یا ایکس ادھر ہے وائے ادھر ہے زیدھر ہے ایکس زیڈ وائے ایک ہی سیٹ کو ظاہر کرتے ہیں اچھا ابھی ہم جب اس کو ڈیٹریل سے پڑھیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ ترتیب بھی اہم ہے لیکن جب آپ بیسک سیٹ پڑھتے ہیں تو اس میں ترتیب اہم نہیں ہے ایلیمنٹس کا ایک دفعہ آنا اہم ہے زیادہ دفعہ نہیں آئے گا ریپیٹ نہیں ہوگا باقی اس کی ترتیب جو بھی ہو سیٹ کو لکھنے کے تین طریقے ہیں اب یہاں پہ وہ میسل بتا رہا ہے کہ سیٹ کو کس طریقے سے آپ لکھ سکتے ہیں نمبر ایک بیانیہ طریقہ یعنی آپ بتا کے کرتے ہیں بیان ہوتا ہے ریٹن سٹیٹمنٹ ہوتی ہے پہلے دس قدرتی آداد کا سیٹ یعنی اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ قدرتی آداد کس کو کہتے ہیں اور فرسٹ ٹین کون سے ہیں تو پھر آپ سمجھ جاتے ہیں اس کو سیکنڈ ہے آپ کا طریقہ اندراج آپ درج کرتے ہیں پہلے دس قدرتی آداد آپ کو لکھنے ہوں گے یعنی ایکس ایس اکیول ٹو سیٹ آف ترکیم سیٹ ساز جس کو انگلش میں سیٹ بیلڈر نوٹیشن کہتے ہیں اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ شو کرتے ہیں کہ اے ایسا سیٹ ہے یعنی A is equal to A سیجرہ that X belongs to N and X is less than or equal to 10 یعنی پہلے دس قدرتی آداد ہیں تو دس سے کم ہوں گے یا ایکوال ہوں گے یہاں پر بک میں آپ کو مختلف آداد کے سیٹ بتا رہا ہے فرسٹ آپ کے پاس ہے قدرتی آداد کا سیٹ یعنی نیچرل نمبر اس لیے اس کو ان سے زاہر کرتے ہیں قدرتی آداد کا سیٹ 1 2 3 سے انفائنائیٹ یہ 3 ڈارٹس جو لگاتے ہیں اس کا مقصد ہے یہ انفائنائیٹ ہے یعنی یہاں پہ یہ ختم نہیں ہوا بلکہ اس میں اور بھی ایلیمنٹس ہیں سیکنڈ آپ کے پاس ہے مکمل آداد کا سیٹ 0 1 2 3 جب اس پیج پہ یہ مکمل آداد کا سیٹ بتا رہا تھا تو اس وجہ سے میں نے اس کو ڈیٹیل میں نہیں بتایا کیونکہ آپ ایک تو پچھلی کلاسز میں جانتے بھی ہیں دوسرا آگے یہاں بھی آ رہا تھا تو مکمل آداد کا سیٹ whole numbers یعنی w سے اس کو شور کرتے ہیں اس میں اور قدرتی آداد میں یہی فرق ہے کہ اس میں آپ کے پاس 0 ہوتا ہے اس میں 0 نہیں ہوتا تھرڈ آپ کے پاس ہے z یہ صحیح آداد کا سیٹ ہے اب یہاں پہ اس کے ساتھ plus minus کا sign بھی آ گیا دونوں اس میں شامل ہیں تو یہ جو ہے یہ تین element نہیں ہیں بلکہ یہ پانچ ہیں ایک دو تین چار پانچ plus one minus one plus two minus two اس طرح یہ آپ کے پاس سارے number اس سے یہ زیادہ بڑا سیٹ ہے اب دیکھیں یہ سب سے چھوٹا سیٹ ہے یہ سے بڑا ہے کیونکہ اس میں 0 ہے یہ پھر اس سے بھی بڑا ہے کیونکہ اس میں تو ایک دو تین چار فلٹ حال آپ نے لکھے ہیں ہے تو infinite لیکن آپ یہ نہیں لکھے ہیں لیکن اس میں تو آپ بہت زیادہ ہو جائیں گے کیونکہ یہ اس طرف جا رہا ہے تو اس طرف بھی جا رہا ہے یعنی یہ دونوں سارے پر infinite سیٹ ہے اب اس طرف سیٹ بڑے ہو رہے ہیں جس طرح بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو مشکل کورس ان کو دیا جاتا ہے بلکہ اسی طرح یہ آپ کے پاس سیٹ بڑے ہو رہے ہیں تو نیکسٹ کیا ہے آپ کے پاس اس کو کہتے ہیں صحیح آداز کا سیٹ نیکسٹ آپ کے پاس ہے جفت آداز کا سیٹ تمام وہ numbers یعنی zero اور وہ باقی نصال نمبر جو two پر ڈیوائیڈ ہو سکے تو وہ ہم لکھتے ہیں zero plus minus two plus minus four یہ سارے اس میں آ جاتے ہیں یہ even number اور نمبر تاک آداز کا سیٹ تاک میں وہ سارے elements ہیں جو two پر ڈیوائیڈ نہیں ہوتے پھر اس کے بعد ہے مفرد مفرد آداز وہ سارے آداز ہوتے ہیں جو یا تو اپنے اوپر ڈیوائیڈ ہوتے ہیں یا ایک پر ڈیوائیڈ ہوتے ہیں یہ ایک خاص قسم کا سیٹ ہوتا ہے پرائیم نمبرز ان کو کہتے ہیں انگلیش میں اس وجہ سے اس کو پیس سے شوق کرتے ہیں تمام وہs elements جو یا تو اپنے اوپر ڈیوائیڈ ہو سکتے ہیں یا one پر ڈیوائیڈ ہو سکتے ہیں نیکسٹ ہوا آپ کے پاس نا تقرار کا سیٹ ریشنل نمبر بھی اس کو کہتے ہیں ریشنل نمبرز آپ کے پاس پی بائی کیو x such that x belongs to پی بائی کیو and q is not equal to 0 نیچے گا 0 ہو جائے گا تو یہ آپ کے پاس infinite ہو جائے گا undefined ہو جائے گا اس وجہ سے یہ آپ کے پاس نہیں ہوگا undefined سے بچنے کے لیے ہم یہ condition لگا دیتے ہیں q is not equal to 0 and pq belongs to z z کونسا تھا یہ صحیح عدال کا سیٹ یعنی یہ سارے elements جس میں آ سکتے ہیں p کیو دونوں ہو سکتے ہیں یہ 0 اوپر تو ہو سکتا آپ دیکھیں صحیح